کہ جب ہمیں حکم ملا ایک امریکہ سے حکم آیا جرنل مشرف کو کہ تم اگر ہماری جنگ میں شامل نہیں ہوگے تو ہم تمہیں بوم مار کے تمہارا ملتبا کر دیں گے انگریزی میں اس نے کہا we will bomb you into stoneage تو کیا ہوا بدقسمتی سے اس وقت جو ہمارے ملک کا سر بڑھا تھا اس نے اپنے لوگوں کی تفانے کی گھٹنے ٹیک دیئے اور ہمیں فتح کیے بغیر ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے گیا ہمارے اسی ہزار لوگ اس جنگ میں قربان ہوئے تین گناہ ہمارے فوجی امریکہ سے تین گناہ زیادہ ہمارے فوجی امریکہ کی جنگ میں قربان ہوئے سو ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کا پیسہ خارچوا اس جنگ پہ دو قسم کی غلامی ایک کو کہتے ہیں کلونیلزم جب آپ کے اوپر فتح کر کے ایک ملک ہاوی ہو جاتا ہے جو انگریز کی غلامی تھی اور دوسری کو کہتے ہیں پاکستانی اور نوجوانوں نیو کلونیلزم کہ فتح کیے بغیر آپ کو غلام بنا لیتے ہیں اور یہ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ملک نے جب سے ہم ازاد ہوئے اور جب سے ہمارا عظیم لیڈر قائد اعظم جو ایک غلام ہندوستان میں ایک ازاد انسان تھا جو میرا لیڈر تھا جو ہمیشہ ہم اس کو لیڈر مانیں گے اماندار تھا دلیر تھا اور ازاد تھا خوددار تھا اس کے بعد کبھی اس ملک نے کبھی بھی ہمارے ملک نے سوائے چھوٹا سا وقت تھا کہ بھٹو نے کوشش کی ذل فکار علی بھٹو نے کہ پاکستان ازاد فورن پولیسی بنے ہمیشہ ہمیں حکم ملتے تھے ہم اپنی ازاد فورن پولیسی نہیں بناتے تھے اور ازاد فورن پولیسی کا مطلب کہ وہ فورن پولیسی جو اپنے لوگوں کی اپنے لوگوں کے فائدے میں ہوتی ہے جہاں آپ اپنے آپ کو دوسرے ملک کے لیے قربان نہیں کرتے تو جب مجھے آپ نے اقتدار میں بھیجا تو میں نے ہمیشہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نہ میں کبھی کسی کو سامنے جھکوں گا اور نہ آپ کو آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا مجھے آپ کو ہمارے یہاں جو اس ملک میں کرپ ترین ٹولا کے ٹولا جو بعد میں جن کو میں تھری سٹوڈز کہتا تھا ایک تھا اس ملک کا اب میں کیا کروں ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری ایک تو وہ تھا اور دو بھائی جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں ایک باہر بیٹھا ہوا وہ باہر بیٹھ کے پاکستانی فوج کو برا بلا کہتا ہے اور چھوٹا بھائی جو بھی بوٹ دیرتا ہے پالش کرنے شروع کر دیتا ہے یہ تو بھائی اور پھر تیسرا کون تیسرا کون ہے تیسرا تیسرا جو تیس سال سے اسلام کو بیچتا ہے اچھا آپ یہ سنیں اٹک نوجوانوں یہ ذرا سنیں اچھا اس نے بھی جب اقتدار ملا تو ایک دینی آدمی آپ نے سمجھا ہوگا کہ وہ ایڈوکیشن کی منسٹری لے گا جو رحمت العالمین اتھارٹی میں نے بنائی تھی کہ سیرت نبی میرے نوجوانوں کو بچوں کو پڑھائی جائے چلو وہ لے لے اس نے وہ نہیں لی اس نے اس نے این ایچ اے لیا یعنی کہ سڑکوں کی منسٹری لی جس میں پیسہ بنتا تھا اچھا انہوں نے ملکے ان تھری سیجوز نے ملکے انہوں نے کیا کیا بتائیں ذرا کیا کیا انہوں نے یہاں سازش کی امریکنوں نے ان کے ساتھ ملکے اور امریکنوں نہیں ہے جو بائیڈن ایڈمسٹریشن ہے انہوں نے ملکے یہاں ان کے ساتھ سازش کی انہوں نے ہمارے لوگوں کو امریکن ایمبسی میں بلایا ان کو تیار کیا اور اس کے بعد ایک ڈانرل لو ایک امریکی انڈر سیکٹری اس نے بلا کہ ہمارے ایمبسٹر کو امریکہ میں کہا کہ اگر آپ امران خان کو اس عدم اعتماد میں اگر اس کو آپ نے جتا دیا یعنی اگر یہ عدم اعتماد فیل ہو گئی امران خان کے خلاف تو پاکستان کے خلاف پاکستان کو ہم آئیسولیٹ کریں گے اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے دمکی دی لیکن اگر امران خان کو آپ نے ہٹا دیا ادم اعتماد کو کامیاب کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ چیری بلوسم شباز شریف آ جائے گا امران خان کی جگہ اور وہ پھر ان کی خدمت کرے گا اور خدمت شروع ہو گئی ہے انہوں نے مل کے سازش کی یہاں بھی ان کے ہینڈلر بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے مل کے پلان کیا اور گورمنٹ گرا دی اب میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں پاکستانیوں آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کونسا کونسا اتنا بڑا مسئلہ تھا جو سب نے مل کے گورمنٹ گرائی آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت ہم نے پاکستان کو مشکل وقت سے نکال لیا تھا ایک ملک جس کا دوالیاں نکلا ہوا تھا یہ انہوں نے دس سال دونوں نے مل کے جو ڈاکے مارے تھے ملک کو کنگال کیا بینکر اپ کیا مکروز کیا ادارے تباہ کیے سب سے بڑا بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے بیس ارب ڈالر کا وہ ملک ہمیں ملا اور مجھے آج فخر یہ ہے کہ سب مشکلوں کے باوجود ہم نے اپنے ملک کو کھڑا کیا ہم نے آہستہ آہستہ اپنی کنسٹرکشن کی انڈسٹری انڈسٹری ٹھیک کی اپنی ذرائض اپنے کسانوں کی مدد کی ملک کھڑا ہو رہا تھا تیسرے سال میں پانچ اشاریہ چھ فیصد ہمارا ملک بڑا تھا آگے دولت میں اضافہ ہو رہا تھا گروچ ریٹ تھی ریکارڈ ایکسپورٹس تھی ہم نے سب سے زیادہ آمدنی بڑھائی ٹیکس اکٹھا کر رہے تھے ہم نے جو کسانوں کی مدد کی سب سے زیادہ پیداوار کسانوں نے ہمارے دور میں کی تو جب یہ ہو رہا تھا تب یہ سازش ہوئی تو میری آج بات سنیں اٹک کے لوگوں جب یہ مجھے سازش کا پتا چلا تو میں نے ان لوگوں کو جو لوگ سازش روک سکتے تھے میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم نے بڑی مشل سے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہے اگر ابھی یہ سازش کامیاب ہوئی تو ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا میں نے پہلے میں نے بھی بتایا میں نے شوقت ترین فرنس منسٹر کو کہا کے بتاؤ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے اور آج آج کیا ہوا ہے آج پاکستان کا روپیہ تیزی سے گر رہا ہے ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزرورز ہیں وہ ان دو مہینوں میں تیس فیصد گر گئے ہیں ہماری سٹوک ایکسچینج ریچے مہنگائی ہر چیز مہنگی بجلی مہنگی آگے مزید اور مہنگائی ہماری معیشت نیچے جا رہی ہے کون ذمہ دار ہے اس کا کون ذمہ دار ہے بتاؤ اٹک کے لوگو کون ذمہ دار ہے اس کا اور میں جو آج آپ کے پاس آیا ہوں میرے پاکستانیوں یاد رکھو کہ یہ وقت اب ہے کہ آپ نے اپنے اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے کیونکہ اوپر کون بیٹھے ہیں اوپر کون بیٹھے ہیں سب سے پہلے شباز شریف اب یہ سنیں ذرا اس کا چوبیس عرب روپے کے اس کے اوپر کیسز ہیں چوبیس عرب روپے کے کیسز اس کے اوپر اور اب کیا ہو رہا ہے اس کو این اوروں مل رہا ہے ایف آئی اے جو اس کے اوپر جس نے اس کے اوپر کیس بنائے تھے اب ایف آئی اے سارے کیس ختم کر رہی ہے عاصف زرداری جس کو پہلے ارب روپے کے کیسز نیب میں عاصف زرداری کہتا ہے کہ نیب میں میں اصلاحات کروں گا پاکستانیوں یہ ہے قیامت کی نشانی کہ عاصف زرداری نیب کی اصلاحات کر رہا ہے آپ سوچیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا تھا آج وہ اوپر بیٹھ کے سب سے پہلی چیز کر رہے ہیں اپنے کیس ختم کر رہے ہیں جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ قاتل ہے اٹھاراں قتل کیے ہوئے ہیں وہ جو ابھی کہے ہیں یہ لنڈن میں ملنے لنڈن میں ملنے گئے ہیں نواز شریف کو وہ سزای آفتہ ہے اس کو سزا مل چکی ہے وہ بھگوڑا ہے بھاگا ہوا ہے اس سے پرائیم منسٹر جا کے ملک کے فیصلے کر رہا ہے اور جو اس کی بیٹی ہے نواز شریف کی وہ بھی سزای آفتہ ہے اس کو پروٹوکال مل رہا ہے پرائیم منسٹر کا اس کے پی جے رینجرز اور پولیس بھر رہی ہے جس کو سزا دے چکا ہے ہمارا سپریم کورٹ اور وہ بیل پہ ہے زمانت پہ ہے اٹھک میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میری بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قوم تب تباہ ہوتی ہے جب جیلوں میں صرف چھوٹے چور ہو صرف بہنس چور اور موٹر سائیکل چور اور چھوٹے چور جب جیلوں میں جاتے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکوں کو آپ نہیں پکڑتے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے یہ آپ کے سامنے ملک تباہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اس لیے آپ نے نکلنا ہے کہ جب بڑے بڑے ڈاکوں بڑے بڑے عودوں پہ بیٹھ جائے ساروں نے بڑے بڑے عودے سنبھال کے اپنے کیس ختم کریں اور وہ آفیسر ایف آئی اے کا ڈاکٹر رزوان میں آج اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے جو کیس شباز شریف کے اوپر بنائے ہمارے بچارے گورنمنٹ کے آفیسر ڈرتے ہیں اس مافیا سے ڈرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو انہوں نے مروائے ہیں ڈاکٹر رزوان جب اس نے حمزہ شریف کو بلایا اور اس سے جب سوالات پوچھے کہ کدھر سے یہ مقصود چپڑاسی کے پاس پونے چار عرب روپے آ گیا نوکروں کے پاس سولہ عرب روپے کدھر سے آئے تو حمزہ شریف بجائے اس کے جواب دیتا اس کو اس نے دھمکی دی اس کو ڈرائیا کہ تمہاری جرت کیسے ہے کہ مجھے پوچھ رہا ہوں یہ سوال لوگ درتے ہیں ان سے اس لیے ڈاکٹر رزوان آپ جیسے لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں کہ اس مافیا کے اس کے باوجود کیا آپ کو خطرہ ہے آپ ان کے غلاف ایکشن لیتے ہیں کتنے لوگ انہوں نے مروائے ایان علی کا جو کسٹم آفیسر تھا اس کو مروا دیا وہ جو شہنشاہ تھا جس نے بینظیر کے ساتھ ہوتا تھا جب وہ قتل ہوئی اس کو مروا دیا ایک جسٹس سجاد تھا زرداری نے اس کو مروا دیا جو جو ان کے کیسز کے پیچھے جاتا ہے ان کو جان کا خطرہ ہوتا ہے تو اگر میرے پاکستانیوں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں ہمارے ملک تباہی کی طرف جاتا ہے ہمارے ادارے تباہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا ان کے خلاف یہ کھل کے چوری کریں گے سب دریں گے ملک کو لوٹیں گے اور اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں تمہارے سے پہلے جو صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی تھی اور بڑے بڑے ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی تھی یہ ہے ہمارے تباہی کا راستہ اور اس لیے میرے اٹھکے لوگوں اور میرے پاکستانیوں اس لیے آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب میں آپ کو کال دوں گا بیس تاریخ کے بعد آپ نے سب نے نکلنا ہے اور آپ نے کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے آپ کو نوجوانوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا کیا تھا آپ کو بھر آخری بات کرنے جا رہوں اور سے سنیں وہ مدینہ کے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی میرے نبی نے کیا کیا تھا کہ وہ دنیا کی امامت کرنے لگ گئے تھوڑی دیر میں عظیم لوگ بن گئے مدینہ کے لوگوں کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی زنجیریں توڑ دی ان کے خوف ختم کر دی ہے خوف کی زنجیر جو انسان کو اوپر نہیں آنے دیتی اس کی پرواز اوپر نہیں جاتی درے ہوئے لوگ کبھی آزاد نہیں ہوتے جب انہوں نے ان کی خوف کی زنجیریں توڑی وہ لوگ عظیم لوگ بن گئے آپ کے سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اب ازادی کی ہماری حقیقی ازادی کی جو ہماری تحریک ہے اپنے خوف ختم کر دے تینی خوف ہوتے ہیں انسان کو موت انسان کو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے کہ کجھے مجھے مار نہ دے اللہ کا حکم ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں دوسرا خوف کہ مجھے زلیل نہ کر دے اللہ نے کہا کہ عزت زلط میرے ہاتھ میں ہے اور تیسری رسک میری نوکری نہ چلی جائے مجھے نوکری سے نہ نکال دے اللہ نے کہا ہوا ہے کہ رسک میرے ہاتھ میں ہے تو در کس چیز کا کس چیز کا در ہے آپ کو اس لیے آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے اور میں نے انشاءاللہ جب میں آپ کو کال دوں گا ہم کبھی اسلام آباد میں جب تک یہ الیکشن نئی اناؤنس کریں گے ہم یہ ہماری تحریک جاری رہے گی کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا سارے کام کو میں آج دعوت دے رہا ہوں تحریک انصاف کو نہیں دعوت دے رہا اپنی قوم کو دعوت دے رہا ہوں پاکستانیوں کو دعوت دے رہا ہوں سارے اپنے لوگوں کو نوجوانوں کو پچوں کو فیملیز کو اپنے سرکاری نوکر اگر وہ ڈرتے ہیں نوکریاں چلی نہ جائیں تو اپنی فیملیز کو بیجنا ہمارے پولیس والے ہمارے فوجی اپنی فیملیز بیجیں کیونکہ یہ پاکستان کی ازادی کی جنگ ہے یہ میری جنگ نہیں ہے یہ ہماری ازادی کی جنگ ہے دو قسم کی نہ ہم کسی دوسرے باہر کے ملک کی غلامی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم ان چوروں کی غلامی کرنا چاہتے ہیں دو قسم کی ہماری جنگ ہوگی باہر کی باہر کی جو سازش اس ملک میں اپنے پتلے رکھنے کے لیے اس سے ہم نے ازاد ہونا ہے اور یہ جو چور اور ڈاکو ہمارے اوپر مسلط ہوگئے ان سے ازاد ہونا ہے اٹک کے لوگو آپ تیارو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ سب کو آپ سب کو میں ملوں گا اسلام آباد میں جو اسلام آباد نہیں آرہا ہے وہ اٹک میں نکلیں گے لیکن نکلنا ہر پاکستان کے شہریریں ہیں اور یہ میرا پیغام سب کو ہے کہ جو بھی کوشش کریں گے آپ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں لیکن میری قوم نکلے گی میں اپنی جان کی قربانی دیتے کے لیے تیار ہوں لیکن میں کسی صورت کسی صورت نہ امچوروں کو مانوں گا نہ امریکہ کے غلاموں کو مانوں گا اٹک کے لوگوں آج جس تعداد میں آپ نکلے ہو اور جو میجر صاحب آپ کو عمیر اسلام آپ کو اور ظلفی بغاری آپ کو سب کو اور جتنے انہوں نے بھی آگنائز کیا ہے میں سب کو خراج تحصیر پیش کرتا ہوں صرف آپ نے گراؤنڈ بارٹ تھوڑا اور پیچھے کرتے تھے اور لوگ آ سکتے تھے باہر بھی اتنے زیادہ لوگ ہیں لیکن آج میں آپ سب کو خراج تحصیر پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کی اور میری اب ملاقات اسلام آباد میں ہو گئی